ویورز السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا مطب یوٹیوب چینل ویورز آج کا ہمارا موضوع ہے قوت با فوری التاثیر مکوی با دوا بنانے کا نسخہ جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اور آپ کو بتانا ہے یہ ہمارے مطب کا معمول مطب ہے جو ہمارے مطب پر دستیاب ہوتا ہے اور تجرب شدہ ہے آپ اگر ستر سال کے بزرگ کو بھی یہ دوا کھلائیں گے تو اس میں جوانوں کی سی طاقت اس کے خون کے اندر آ جائے گی اور وہ اپنے اندر قوت با محسوس کرنے لگے گا اور اگر نوجوان اگر اس قسم کے مرض میں مبتلا ہو اس کو اگر اس کے عضو خاص میں سختی نہ آتی ہو اس کو قوت با کی کمزوری ہو وہ اگر اس کی پہلی خوراک کھائے گا تو یہ دوا اس کو بتائے گی تو چلتے ہیں ویورز اپنے نسخے کی طرف سب سے پہلے آپ نے سم الفار زرد لینا ہے سم الفار زرد کے ساتھ شنگرف رومی یہ دونوں اجزاء آپ نے ایک ایک طولہ لے لینا ہے اور پھر ان کو آپ نے پیاز کے پانی میں دو روز تک کھرل کرنا ہے پھر ایک طولہ اس کا ان دونوں کو کھرل کرنے کے بعد اس کا جو صفوف جو پاورڈر بنے گا دو دن کھرل کرنے کے بعد اس میں سے آپ ایک طولہ لے لیں اور ایک طولہ ایک طولہ لینے کے بعد آپ میٹھا تیلیا چار طولہ کے نکرہ میں لپیٹ کر ایک سیر گائے کے گھی میں اس کو آپ بھون لیں جب اس کا گالولہ سیاہ ہو جائے تو نکال کر پیس لیں یہ ایک دوہ آپ کی تیار ہے آپ اس کو تیار کر کے رکھ لیں تو اس کے بعد آپ نے لینی ہے نک چھیکنی قائفل زافران شکر سرخ دارچینی اور جند بدستر آپ نے یہ تمام اجزاء تین تین ماشا لینا ہے اس کے بعد آپ نے لونگ چھے عدد لینی ہے اور کشتوری دو رتی تو ان تمام اجزاء کو آپ کوٹ لیں باریک کر لیں پیس لیں اور اس کو پیسنے کے بعد آپ پہلے والی عدویہ میں سے جو سم الفار اور شنگرف رومی جو پیاز کے پانی میں آپ نے کھرل کیا اور پھر میٹھا تی لیا چار تولہ کے نکرہ میں لپیٹ کر ایک سیر گائے کے گھی میں جو بھون کر گالولہ سیاہ کر کے جو آپ نے عدویہ رکھی آپ نے اس دوہ میں سے ساڑھے چار ماشا لے کر دوسری دوہ میں نکھ چھیکنی کائفل زافران اور یہ کسطوری والا جو آپ نے صفوف تیار کیا اس میں آپ نے ساڑھے چار ماشا اس کو دوسری عدویہ میں مکس کر لینا ہے اس میں مکس کرنے کے بعد آپ نے ہلکا سا کھرل کر لینا ہے اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے اس کا پاؤڈر بنانے کے بعد آپ نے یہ اب آپ کی عدویہ تیار ہے مکمل تیار ہے اب اس کی جو مقدار ہے ایک رتی یا چاہ ایک رتی سے لے کر چار رتی تک تین تولہ مکھنی یا بالائی میں ملا کر آپ دیں اور پھر پندرہ منٹ کے بعد آدھ سیر نیم گرم دودھ پلا دیں اور ہر گھنٹے کے بعد اگر پیاس محسوس ہو خوشکی محسوس ہو تو ہر گھنٹے کے بعد تھوڑا تھوڑا دودھ پیتے جائیں تو جب آپ یہ عمل کریں گے قوت باہ میں حیرت انگیز اضافہ ہوگا اور پھر اگر آپ بزرگ کو بھی یہ دعا یہ عدویہ کھلائیں گے اسی ترتیب سے ترتیب آپ نے بالکل اچھی طرح اس کی دیکھ لینی ہے اسی ترقیب سے آپ نے اس کو تیار کرنی ہے یہ عدویہ ہمارے مطب کا معمول ہے فوری التاثیر اس دعا کی شیشی میں جس میں آپ ڈال کر رکھیں گے اس پر لکھ دیں فوری التاثیر اور جب آپ یہ مریض کو کھلائیں گے تو آپ انشاءاللہ تعالی پہلی غزہ کھلانے کے بعد ہی اس سے مبارک باد حاصل کریں گے تو ویورز آپ اس کو بنائیں اور اپنے لئے اس دواجی زندگی کے اندر خوشیاں سمیٹیں گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ میں میرا مطب چینل کے اوپر قوت عبا کے لئے سختی کے لئے ٹائمنگ کے لئے اور جتنے بھی مردانہ قوت کے مرض ہیں ان کے تمام امراض کو ختم کرنے کے لئے رافع کرنے کے لئے مزید ویڈیوز اس کے اوپر اپلوڈ کروں گا آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں تو مجھے دیجئے گا اجازت السلام علیکم